کہ انقریب بنگلہ دیش پاکستان کو کرز دینے والے ملکوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا وارڈس آف گائز السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کہتا ہوں سب خیریت سے ہوں کہ میں ہوں جنہ دلی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنہ دلی اوفیشل آئی بات کرنے والے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کے حوالے سے کیا اب بنگلہ دیش بھی پاکستان کو کرز دے گا پاکستان اور بنگلہ دیش کی ایکانومی جو ہے اس کا مقابلہ کیا جاتا اور یہ بات کی جاتی ہے پاکستان کے مشہد کے تذیعہ کار نے یہ بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ دو ہزار تیس کے اندر پاکستان کو بنگلہ دیش سے بھی لون لینا پڑے تو اس کے بعد ایک بوچال سا آ گیا کہ وہ بنگلہ دیش جو نائنٹی سیونٹی ون میں پاکستان سے علیدہ ہوا تھا کیا اب وہ بھی پاکستان کو کرز دے گا تو یہ بات بنگلہ دیش نے واضح کی ہے بنگلہ دیش نے سری لنکا کو لون دیا اس کے بعد سودان کو لون دیا اس کے بعد مالدیب کو لون دیا تو یہ بنگلہ دیش اب ترقیقی رفتار میں بہت آگے نکل چکا ہے مشہد میں بہت مضبوط ہو چکا ہے اور بنگلہ دیش دنیا کے گریب ممالک کو لون بھی دے رہا ہے ان کی مشہد کو مضبوط بنانے کے لیے ان کو مشہد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان کو لون دے رہا ہے سری لنکا کی بات کریں سودان کی بات کریں مالدیب کی بات کریں تو ایکونمنسٹ کا یہ کہنا کہ پاکستان کو بھی ہو سکتا ہے دو ہزار تیس میں بنگلہ دیش سے لون لینا پڑے یا بنگلہ دیش کو پاکستان کو لون دے تو یہ بات آنے کے بعد اب دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے تو ویڈیو کی طرف بننے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنیں بیل آئیکون کو بھی دبائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیوکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہیوی ڈوکر السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ فرزانہ صدیق ناظرین وسائل اور مسائل میں بریجنگ کا ہی دوسرا نام بجٹ ہے یہ ریاست کے اہم ترین فرائض میں سے ایک ہے ہمارے جیسے ملکوں میں کلیل وسائل اور کثیر مسائل کی موجودگی میں ایک متوازن اور قابل عمل بچٹ بنانا اگرچہ بہت ہی مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ویسے بھی ہر سیاسی حکومت اپنی انتخابی مہم میں سب سے پہلے اقتصادی اصلاحات کے بارے میں ہی بات کرتی ہے ہم حکومت کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ سبسیڈیز، امیونٹیز، ڈیفیلیرز اور مختلف شکل میں امنیسٹریز دینے کی بجائے جب تک بنیادی خامیوں کو دور نہ کیا جائے تو محض ٹیکسیس کی شراح میں رد و بدل کر کے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے ناظرین، ضرورت دور رس مصبت نتائج کی حامل پالیسیز بنانے سے ہی ہم لانگ ٹرم فائد کی توقع کر سکتے ہیں مثال کے طور پر حکومت نے جس دانش مندانہ بنیادوں پر تعمیراتی شعبے کو لانگ ٹرم پیکج دیئے ہیں اس کے بالکل توقع کے مطابق بلکہ اس سے بھی زیادہ مفید نتائج سامنے آنا شروع ہو بھی گئے ہیں ناظرین ہم جانتے ہیں کہ اکیلی تعمیراتی سنت کموں بیش چالیس سنتوں کو سپورٹ کرتی ہے یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ایک اچھی پالیسی دینے سے اگر چالیس سنتیں متحرک ہو جاتی ہیں اور پالیسی بھی ایسی کہ جس میں حکومت کو اپنی جیب سے کچھ بھی نہیں دینا پڑا بلکہ ان سنتوں کو موبیلائز ہونے کے ساتھ ہی گورنمنٹ کو فوراں ان لینڈ ریونیو خطیر مقدار میں ملنا شروع ہو جاتا ہے قطعی تعلق اس کے کہ وہ سنتیں کب اور کتنا کمانا شروع کرتی ہیں محض ایسی ہی اچھی پالیسیز اگر حکومت باقی بھی تمام سیکٹرز کو دے دیں تو ملک میں بہت جلدی سنتوں کا جال بچ جائے گا ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی نتیجتا ہمارا ہر طرح کا تجارتی خسارہ پورا ہمارے ٹریڈ اپ سرپلس میں تبدیل ہو جائے گا اور ملک خوشحالی کی شہرہ پر گامزن رہے گا ناظرین یہ تو ہم نے آپ کو صرف ایک پالیسی کا ذکر کیا ہے اس کی تفصیل ہم آپ کو اپنی آئندہ ویڈیو میں بتاتے رہیں گے ٹریڈ اور انڈرسٹری کے مدبر نمائندگان تسلسل کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کو یہ تجویز دیتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی بجل تجاویز اس وقت تک مفید نتائج نہیں دے سکتی جب تک یہ چار بنیادی عوامل کو بزنس افرینڈلی نہیں بنایا جاتا جس میں نمبر وان بینکوں کے مارک اپ ریٹس انرجی کاسٹ ایکسچینج ریٹ اور ٹیکسوں کی شرح کم از کم بنگلہ دیش سے ہر لحاظ سے اوپر ہو اگر بہتر نہیں تو برابر ضرور ہونا چاہیے کیونکہ بینل اقوامی مارکٹ میں ان چاروں بنیادی فیکٹرز کے اجتماعی افیکٹ سے ہی ہماری مصنوعات کی قیمتوں اور کوالٹی کا تائین ہوتا ہے ظاہر ہے جب ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بنگلہ دیش سے زیادہ ہوگی تو ہم ان کو متعلقہ مصنوعات میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے اور اقتصادی دور میں ان سے پیچھے رہتے چلے جائیں گے ناظرین اور ہم یہ بڑی تشویش اور ندامت کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پر پائی جانے والی اقتصادی ماہرین کی اس توقع کا ذکر کر رہے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب بنگلہ دیش پاکستان کو کرز دینے والے ملکوں کی فیرس میں شامل ہو جائے گا ہماری حکومت کو چاہیے کہ ابھی سے اس صورتحال کو چیلنج کے طور پر لے اور بغیر مزید تاخیر کے لانگ ٹرم نیشنل انٹرسٹ بیسٹ پالیسی سازی شروع کر دیں ناظرین ہمارے قربو جوار میں صرف بنگلہ دیش ہی نہیں ویتنام نے بھی بحیثیت قوم ایک اتنی بڑی خونی جنگ سے متاثر ہونے کے باوجود اپنی قابلیت محنت اور قومی حمیت کا لوہا منوا کر ساری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے ناظرین ہم نے بنگلہ دیش اور ویتنام کا حوالہ اس لیے بھی دیا ہے کہ ان کے جغرافیائی اور موسمی حالات تقریباً ملتے جلتے ہیں دونوں سمندروں میں گھرے ہوئے ہیں جب وطن عزیز کو اللہ تعالی نے چار موسموں سے نماز آئے ایک طرف سمندر اور دوسری طرف وہ برف پوش بہار جن کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے اس بات کا مظہر ہے کہ ہمارے پاس ہر طرح کی زمین بھی موجود ہے جو کہیں ذرخیزی میں کمال رکھتی ہے اور کہیں نادر اور نایاب زیر زمین مادنیات سے مالا مال ہیں ناظرین قدرت کی اتنی فراوانی سے عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ بھی ہم سے اس بات کا متقاضی ہے کہ ہر پاکستانی کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا معقول حصہ ملنا چاہیے اور کوئی بھی مناسب بنیادی سہولتوں سے محروم نہ رہ جائے کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار مشہور شاعر احمد ندیم قاسمی اپنی شہرہ آفاق نظم میں کر چکے ہیں جس کا آخری شیر کچھ یوں ہے خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں آپ کو خبر پسکتے ہیں تو جی یہ تھی ویڈیو اور یہ بات واضح کی گئی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ایکانومنسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش ان ممالکی لیسٹ میں آ جائے جو پاکستان کو کرز دے اور یہ باعث شرمندگی بھی ہوگا کہ وہ بنگلہ دیش جو نائنٹی سیونٹی ون میں پاکستان سے علیدہ ہوا تو بہت زیادہ کمزور تھا پاکستان ستر فیصد زیادہ مضبوط تھا معیشت کے اندر دیکھیں یا ایکانومی کے اندر دیکھیں لیکن اب بنگلہ دیش پاکستان سے چالیس فیصد زیادہ مضبوط ہو چکا ہے معیشت کے اندر ایکانومی کے اندر ہیلتھ کے اندر ایجوکیشن کے اندر ہر شعبے میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو نہیں بلکہ ہندوستان کو بھی بیٹ کر چکا ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی ایکانومی کے لیے اپنی معیشت کے لیے اور لانگ ٹرم یہ فیصلے کرنے ہوں گے کہ ہمیں آنے والے ٹائم پہ بنگلہ دیش سے کرز نہیں لینا بنگلہ دیش سے ریلیشن بنانے اور اپنی معیشت کو اس قابل بنانا ہے کہ دنیا یہ بھی کہے کہ پاکستان آج اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا ہے ہمیں اس بات کو واضح کرنا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات آگے بڑھیں ہمارے رشتے مضبوط ہوں ہمارا بیچارہ بڑھیں لیکن قرض لینے سے پہلے ہمیں سو بار سوچنا پڑے گا اور یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ ہماری معیشت کیا اتنی مضبوط ہم کر پائیں گے آج بھی ہمیں اس بات کو سیکھنے کا موقع ہے کہ بنگلہ دیش کی طرف دیکھیں کہ کس طرح بنگلہ دیش نے ویتنام نے اتنے خونی حالات سے گزرنے کے باوجود آج معیشت کے اندر اتنی مضبوطی حاصل کر لی ہے کہ دنیا کی نگاہیں ان کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں ہم وہ کامیابی ہیں کیوں حاصل نہیں کر پا رہے جو بنگلہ دیش اور ویتنام نے حاصل کی ہیں اور آج بھی ہمیں سیکھنے کے لیے ایک موقع موجود ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں